اسلام علیکم گائز یہ میں نے لیویا ملٹی کلرز کی کلیٹر والی شیٹس اور میں نے کیا کیا ہے میں نے ان میں سے بنائی ہے سرکل ہر کلرز میں نے لیویا ہے تین تین سرکل اور وہ لیویاں سیم مییرمنٹ کے تو آپ نے بھی ایسے کرنا ہے جیسے کہ میں نے اکٹ کی ہوئے ہیں تو گائز آج میں بہت خوبصورت فلاور بنانے والی ہوں جو کہ اس کلیٹر شیٹ سے بننے والے ہیں اور ان کو دیکھنے کے بعد آپ کے جو کیفیت ہوگی وہ ہوگی واہ والی کیفیت تو گائز یہ دیکھیں یہ میں نے لیویا ہے سرکل اور میرمنٹ آپ نے دیکھ لی ہے ان کی کو میں کیا کر رہی ہوں سیزر کی مدد سے اس کو تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایسے کٹ لگا رہی ہوں جیسے کہ میں نے ان کو کٹ لگایا ہے سیم آپ نے بھی اس کو بلکل ایسے ہی لگانے ہیں کٹ اور میں اب اس کو راؤنڈ راؤنڈ شیپ دے رہی ہوں جیسے کہ ہم پنکھے کے جیسے پار ہوتے ہیں سیم اس والے سٹائل میں اس کو ہلکی سی ہم شیپ دیتے ہیں کہ اب میں دوسرے رخ سے اس کو شیپ دے رہی ہوں یہ دیکھیں گائز یہ ہمارا ہو گیا ہے پتیوں والا فلاور تیار سیم اسی میتھڈ پہ میں دوسرے کو بھی کٹ کر کے اس کی بھی ایسے ہی سیم شیپ دیتی ہوں گی جیسے کہ میں نے پہلے ایک تیار کی ہے یہ دیکھیں گائز یہ ہمارا دوسرا فلاور بھی تیار ہونے جا رہا ہے یہ دیکھیں اور ہم اٹھاتے ہیں اب تیسرے کو تیسرے کو بھی سیم ہم پہلے لگائیں گے کٹ اس کے بعد ہم دیں گے اس کو شیپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو گائز یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائز اور یہ اس کی لاسٹ والی آگئی ہے پتی اس کے بعد ہمارے تین سٹیپ ہو گئے ہیں تیار اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے آئرن کو کرم اور اس کو دینی ہے ہیٹ سیم ایسے جیسے کہ میں دے رہی ہوں آپ ایک سٹک لے لیں تاکہ آپ کے ہاتھوں کو آئرن سے ہیٹ نہ لگے یا مطلب کہ ہم پہ چھوٹ وغیرہ نہ لگے یہ دیکھیں گائز ہی سوفٹ ہو کے گرموں کے سوفٹ ہو کے کیسے شیپ میں آگئی ہے اس کی پتی ہے سیم اسی طرح میں نے اٹھائی ہے دوسرے فلاور کو اور اس کو بھی میں سیم ایسے ہی یہ دیکھیں گائز جیسے جیسے اس کو ہیٹ لگتی آرہی ہے نا تو یہ ایسے مطلب خود ہی شیپ میں آرہی ہے جو شیپ ہمیں چاہیے نا سیم اس شیپ میں خود آتی جارہی ہے اس کے بعد میں نے تھرڈ اٹھائے اور تھرڈ کے ساتھ بھی میں بلکل ایسے کرنے والی ہوں یہ دیکھیں گائز یہ بھی خود شیپ میں آتی جارہی ہے جیسے جیسے اس کو ہیٹ لگ رہی ہے یہ ہماری تینوں پتیوں گئی ہیں تیار اور یہ میں نے پہلے سے پاکی سرکلز کی بنا کے رکھی ہوئی ہے تاکہ ہمیں ٹائم کی اوپرچت اب کیا کریں گے ہم لیں گے گلو گن اور اس کی مدد سے یہ دیکھیں ایک پتی کے اندر ہم نے اچھے سے لگائی گلو گن اور اس کو ہم نے کر لیا ہے فولڈ یہ دیکھیں گائز جیسے کہ میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں ایسے ہی بلکل آپ نے بھی کر لینا ہے اچھے سے اس کے بعد بلکل اس کے سامنے والی جو پتی ہوگی اس کو ہم نے لگانی ہے گلو گن اور اس پتی سے ہم نے پہلے کی فولڈ ہوئی پتی کو بلکل ایسے گائز جیسے کہ میں کر رہی ہوں آپ بھی اس کو ایسے ہی کور کر لیں گے ساتھ والی پتی لیں گے اور اس کو ہم لگائیں گے گلو گن سے گلو اس کو بھی اس سے ایسے کور کریں گے دیکھیں گائیس جیسے میں کرتی ہیں اور اسیم ایسے یہ مطلب بلکل ایسے شیپ آ رہی ہے جیسے ایک کھلتے ہوئے گلاب کی جو شیپ ہوتی ہے اس کی ویسے شیپ آ رہی ہے جیسے کہ گلاب کھل رہا ہوتا ہے تو مطلب کچھ پتیاں فولڈ ہوتی ہیں کچھ کھولی ہوئے یہ سیم ویسے ہی لکتے گا تو یہ اس کے درمیان والا ایریا ہم نے کر لیا ہے اس کوچھ ہم نیچے لگائیں گے گلو گن اور پھر ہم آئیں گے اپنے نیکسٹ پتے کی طرف اس کو اس کے ساتھ کریں گے یہ دیکھیں گائیس جیسے کہ میں نے کیا اس کے ساتھ آٹیچ بلکل ایسے ہی آپ اس کو کریں گے اس کے ساتھ آٹیچ اور سیم ایسے ہی آپ کریں گے اس کو فولڈ یہ دیکھیں اس کی شیپ یہ بلکل شیپ میں آ گیا اب ہم اس کے نیچے مزید لگائیں گے گلو گن اور اب ہم آئیں گے اپنے تھرڈ فلاور کی طرف اس کو بھی اس کے ساتھ ہم کرنے والے ہیں آرٹیس اور اس کو بھی سیم ایسے ہی ہم تھوڑا سا فولڈ کر کے شیپ دینے کی کوشش کریں گے جیسے کہ یہ دیکھیں گائیس میں دی رہی ہوں سیم آپ بھی ایسے کیجئے گا واو دیکھیں کتنا پیار اور کتنا خوبصورت فلاور ہم نے کر لیا تیار تو گائیس یہ دیکھیں لگ رہے ہیں نا کھیلتا ہوا پھول اور یہ گائیس یہ میرے پہلے سے باقی فلاور بننا کے رکھے ہوئے تھے دیکھیں گائیس کتنی شاندار ان کی آرہی ہے لک اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور ہم ان کو بہت مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں کسی دیکوریشن پیس پہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور گرلز اپنی پونی اب ان کے ساتھ اٹیچ کر کے ان کو بھی فینسی بنا سکتی ہیں اور ہم کوئی بھی ایسے دیکوریشن پیس بنائے تو ان میں ہم یہ فلاور اگر ایٹ کریں گے تو اس کی جو شائن ہے اس کی خوبصورتی ہے تو بالا ہو جائے گی تو گائیس کہ ہمارے فلاور ہیں ریڈی اب میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت جاتے جاتے آپ سے ایک ریکویسٹ کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تاکہ ہم لوگوں کا تعلق ایسے ہی بنا رہے ہیں اللہ حافظ